بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے دلوں کا بھائی میں آج کی ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ عمرہ زانی کے انٹرنیشنل عمرہ زائرین جو سعودی عرب میں آنا چاہتے تھے اور اس طریقہ کا انتظار کر رہے تھے کہ ہم سعودی عرب میں سعودی عرب کا عمرہ کھولے گا اور اب سعودی عرب میں داخل ہو سکے عمرہ کے لیے تو اس کے متعلق الحمدللہ ایک خوشی کی خبر آگئی ہے جی میں آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں مقیم افراد ہی جا رکھے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہوگا جی اپلیکیشن کے تھروں اپشر اکاؤنٹ کے تھروں کیسے ڈیٹ وغیرہ لی جاتی ہے تو ابھی جو دوسرے ممالک سے عمرہ زائرین سعودی عرب میں تیسرے مرلہ وہی تھا بھائی کہ دوسرے تیسرے مرلے میں یہی تھا کہ آپ دوسرے ممالک سے سعودی عرب میں عمرہ کے لیے آ سکیں گے کچھ بھائی آپ کو احتیاطی تدابیت کرنی ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اس سے ریلیٹڈ میں پی آئی اے کی نیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ پی آئی اے نے اس کے متعلق کیا ایک کنفرم نیوز جاری کی ہے تو پی آئی اے نے سب سے پہلے یہ بتایا ہے کہ ہم ہفتہ وائز دیس فلائٹیں رزانہ چلاتے تھے سعودی عربیہ کے لیے اور ابھی ان کو بڑھا کر چالیس کی تداد کر دی ہے یعنی کہ فرسٹ نومبر سے آپ بول رہے ہیں کہ چالیس فلائٹیں چلائی جائیں گی ابھی سعودی عربیہ کے لیے اور پہلے تئیس تھی اس کی بڑھانے کی وجہ انہوں نے یہی بولی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں پوری امید ہے کہ ساتھ نومبر سے عمرہ زائین سوری سعودی عربیہ میں داخل ہو سکیں گے تو حالانکہ فرسٹ نومبر سے ہی جو سعودی عرب کے مقدس مقامات ہیں جیسے کہ مدان عرفات ہے یا مزلف ہے یا مکہ مکرمہ میں آپ کسی بھی ایسے مقدس مقام کی زیارت کے لیے جانا چاہتی ہیں تو فرسٹ نومبر سے آپ جا سکتے ہیں وہ تمام طرح زیارتیں کھول دی جائیں گی کچھ احتیاطی تدابیر جیسے کہ ماسک پہننا ہوگا آپ کو بس عمرہ کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر بھائی خاص ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو باہر سے بھائی دوسرے ممالک سے عمرہ زائین آئیں گے ان کو سب سے پہلے تو اپنے ملک کے جو لیبارٹریز پاس کرے گی سعودی گورنمنٹ یا سعودی آپ بونے سعودی فلائٹس کے مطلع سعودی انٹرنیشنل ائرلائن ان لیبارٹریز سے آپ کو ٹیسٹ کروانا ہوگا اس ویرس کا اس کے بعد آپ جب سعودی ایر میں داخل ہوں گے تو آپ کو بھائی کم از کم تین دن کے لیے پھر تین نہ رکھا جائے گا یعنی کہ علیہ دا رکھا جائے گا آپ کی دیکھوال کی جائے گی آپ کا روزانہ کی بیس پر ٹیسٹ وغیرہ بھی کیا جائے گا اس کے علاوہ جس ہوتل میں آپ ٹھہریں گے وہاں پر جو دس سے بیس فیصد کے درمیان ایسے روم رکھے جائیں گے جو کہ خالی رکھے جائیں گے اگر کسی بندے کو خدا نہ خواستہ یہ جو علامات ہیں اس کی کوئی بھی جیسے چھنکے جا رہا ہے بار بار وہ یا اسے نزلت مقام کی شکایت ہو گئی ہے تو انہیں بائی ان رومز میں علیہ در رکھا جائے گا اور ان کے ٹیسٹ وغیرہ بھی روزانہ کی بیس پر کیے جائیں گے رہی بار مقدس مقامات کی آپ زیارت کر سکیں گے عمرہ کر سکیں گے عمرے کے جو دن ہوتے ہیں پندرہ دن اکیس دن یا ایک ماہ وہ تو آپ سب بھائیوں کو پتہ ہوگا تو اس کے ریلیٹڈ بائی یہی کہا جا رہا ہے ابھی کے ساتھ نومبر سے انشاءاللہ تعالیٰ سعودی عربیہ میں تمام تر ممالک کے لیے اور جو میں یہ بات آپ کو یہاں واضح کرتا جنوں جن ممالک میں بائیس ویرس کو لے کر مریض کم ہیں ان کی پہلے میرے حساب سے فلائٹس آئیں گے سعودی عربیہ میں اس کے بعد دوسرے ممالک بھی آستہ آستہ ان سے بھی فلائٹیں آنا شروع ہو جائیں گی اور مجھے امید ہے جی کہ ساتھ نومبر سے پاکستان سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ انٹرنیشنل جو عمرہ ظاہرین ہیں یعنی پاکستانی ظاہرین آپ ہی